بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتے سورج جیسی روشن شکلے لے کر آتے ہیں کبھی ایک کبھی دو اور کبھی اس سے زائد آتے ہیں چمکدار روشن شکلے لے کر آتے ہیں خوشبو دار جو ہے خوشبوں کے ساتھ اور جو اچھے اچھے چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے لئے خوشبو دار کفن کو ساتھ لاتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ کفن خوشبو دار کفن لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ملک الموت اور دیگر فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں اور یہی پہلا مرحل ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لئے رائٹ چیز ہونے والی ہے چونکہ سلام کیا گیا مجھے تو سلام کرتے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے پہچان ہو تو ایسی ہو کہ فرشتے سلام کرے اور اس کا انتظار وہاں ہو دنیا میں تو بہت پہچان لوگوں کی ہوتی ہے یہ زیادہ کام نہیں آتی ہے اس کو سلام کرتے ہیں اچھے اچھی شکلوں میں آتے ہیں اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے بکارتے ہیں جن اچھے اچھے ناموں سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا یہ فلان بن فلان پیارے پیارے جو اس کے اچھے نام ایک انسان کہیں کی ناموں سے پکارا جاتا ہے سارے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکاریں گے اس کو آواز دیں گے اور اس کو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت بشارات دیں گے اے نیک انسان تیرے عمال سے تیرے رب راضی ہوا اور تو جو ہے نکل جا تیرے رب نے تیرے لیے جنت مقام تیہ کر دیا ہے جو ہی وہ نیک انسان کی رو اس بات کو سنتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے جنت تیہ کر دیا وہ مچلتی ہے لپکتی ہے اور فرشتوں سے کہتی نکالو مجھے جلی باہر نکالو اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے جنت اٹھا رکھی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور جب نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا ایک تھیلی میں پانیوں کھول دیا جائے پانی گر جاتا ہے اس طرح سے ایزی لی وہ جو ہے رو نکل جاتی ہے اور نکلنے کے بعد فرشتے جو معتر خوشبودار کفن دنیا میں تم بہت خوشبہ لگاتے ہیں نا یہ خوشبو اصل ہے جو مرنے کے بعد ملے انسان کو تو معتر ایک کفن جو ریشمی ہوتا ہے ریشم کا بنا ہوتا ہے لاکر اس کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں لپیٹنے کے بعد اس کا استقبال اور ویلکم ہوتا ہے اسے لے کر فرشتے پہلی آسمان کے طرف بڑھتے ہیں پہلے آسمان پر جب وہ رو جاتی ہے اس کی خوشبو سے پہلے آسمان کی لوگ جان لیتے ہیں کوئی نیک رو آ رہی ہے خوشبو بتا دیتی ہے اور دروازہ آسمان کا کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے پوسا جاتا ہے کون تو کہا جاتا ہے فلان بن فلان کی روح لائی جاری ہے فرشتے کے استقبال خوش آمدید ویلکم خیر بہت خوب آئے بہت اچھے دروازے کھول دی جاتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے مبارک بات دیتے ہیں اس مبارک روح کو کہ تو بہت کامیان برو رہی تیرا سکسسفل مشن رہا دنیا کے اندر آجا ویلکم سلام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں چونکہ اس کی خوشبو اور نیک بندہ تھا اس کو چھوڑنے ان فرشتوں کے ساتھ جو روح نکال کر لائے دوسرے آسمان کے دروازوں تک جاتے ہیں چھوڑنے کے دوسرے آسمان کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے دوسرے آسمان کے فرشتے بھاب لیتے ہیں کوئی نیک روح آ چکی ہے خوشبو سے دروازہ کھول کر سلام ہوتا ہے ویلکم کیا جاتا ہے استقبال کیا جاتا ہے مبارک باتیں دی جاتی ہے کہ تم کامیاب رہے اپنے زندگی کے اندر آؤ اور پھر دیسرے آسمان تک سارے لوگ ملکہ فرشتے چھوڑنے جاتے ہیں چھوڑ کر آتے ہیں مرحلہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھوے آسمان تک جاتا ہے وہ پھر ساتھوے آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالی آواز دیتا ہے اور کہتا ہے حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اسے لے جا کر میرے بندے کو وہیں دال دو اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اسی سے اٹھانے ملاؤں اور پھر اور اللہ فرماتا ہے اس کا نام اچھے لوگوں کے کھاتے میں دال دیا جائے اور اللہین کے اندر نیکوں کاروں کی بک رجسٹر ہے اس رجسٹر میں اس کا نام اندراج رجسٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک نیک انسان ہے روح پھر اسی مرحلوں سے لوٹ لوٹ کر خوش آمدی دے سلامتیاں سن سن کر زمین پر آتی ہے اور لانے کے بعد اسے خبر میں واپس اس کے جسم میں دال دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خبر میں روح کو واپس دال دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے دور چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آدمی جو مر چکا تھا یا مرا ہوا تھا وہ ان کی کھڑاؤں کی چپل اور چوتے کی آوازوں کو سنتا ہے چونکہ اس کا رب اسے سناتا ہے وہ سنتا ہے یاد رکی ان آوازوں کو اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے ارے جلی چلو اتنے سست رفتار سے کیوں چلے ہو لے کے جاؤ اس لے کے میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے مجھے لے کے جاؤ سپیڈی لی مجھے دالو لے جا کے خبر میں اور جب خبر میں اسے دال دیا جاتا ہے جسم اس کے روح میں دال دی جاتی ہے اتمنان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اب وہ دو لوگ آتے ہیں جو اللہ کے طرف سے اپوائنٹڈ ہیں جو آ کر سوال کرتے ہیں دو فرشتے ایک منکر دوسرا نکیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہتے ہیں منکر اور نکیر کی کیفیت یہ ہے کالا اور سیاہ چہرہ ہے دونوں کا اسی کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی لال لانکی ہوں گی اور بیل کے سنگوں سے زیادہ بڑے بڑے دات ہوں گے اور جب آئیں گے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے سیدھے نازل نہیں ہوں گے زمین کو کاٹتے ہوئے اپنے داتوں سے چھیرتے ہوئے آئیں گے خبر میں اور آواز بجلی سے زیادہ اس گرشدار آواز میں بات کرتے ہوں گے اور آ کر جو ہے اس روح سے جو نیک تھی چاہے بد ہو یا نیک ہو ان کا رویہ دونوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے آ کر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں من رب کا تیرا رب کون تھا دوسرا سوال کرتے ہیں من نبی کا تیرا نبی کون تھا تیسا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا تھا تین سوال کریں گے سوال دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں جواب بھی معلوم ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ تین اتنے آسان جواب موز سے یوں ہی نکل جائیں گے نہیں نکلیں گے بھائی کیوں نہیں نکلیں گے برے آدمی کا جب لوں گا تفصیلات ڈسکس کرتا تو وہ جواب دیں گا اتمنان کے ساتھ سوالات کے مرحلے میں دکھائی دیں گا سورج ڈوبتے ہوئے نیک انسان کو سورج غروب ہوتے ہوئے دکھائے جائے گا یہ سب غائب کی بات ہو رہی تو وہ کہیں گا فرشتوں سے فرشتوں منکر نکیر رک جاؤ اثر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے مجھے پڑھنے دو تو منکر نکیر کہیں گے خبر نماز کی جگہ نہیں پھر اسے یاد آئیں گا میں تو مر چکا ہوں لیکن وہ زندگی میں عادی تھا نہ نمازوں کا تو اس لئے اس کے خبر میں بھی نماز یاد رہیں فرشتے کہیں گے یہ خبر ہے یہ دنیا نہیں ہے اس میں عامال نہیں ہے تو وہ کہیں گا continue کرو اگلے questions تمہارے اور فرشتے تین سوالات کریں گے تین سوالات کرنے کے بعد فرشتے اسے کہیں گے آرام سے لیٹ جاؤ آرام سے لیٹ جاؤ جواب دے دیا اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی اور فرشتے کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا وہ شکر ادا کریں گا اپنے رب کا اور پھر ایک کھڑکی اور کھولی جائیں گی جس میں اس کو جنت میں اس کا مخام دکھایا جائیں گا وہ کہیں گا لا قیامت جلی خائم کر تاکہ اس مخام پر پہنچ جاؤ اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ایک گزارش ہے جا کر اللہ سے ایک محولت مانگو مجھے موقع دے جا کے رشتداروں میں جا کر بولوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے دنیا میں ریکیاں کرنے کا فرشتے کہیں گے یہ چیز نہیں مل سکتی جنت کا ایک لباس پہنایا جائیں گا جنت کا ایک بستر دالا جائیں گا جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائیں گے جس میں سے تازی ہوا جنت کی آئیں گی اور کہا جائیں گا سو جاؤ اور اسے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح لٹا کر جنتی لباس پہنا کر جنتی بستر پہ ڈال کر جنت کی کھڑکی کھول کر ہوا لیتے ہوئے سو جائیں گا اب یہ روز خیامت ہی اٹھنے والا ہے اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں گا اپنی خبر میں تو ایک شخص وہاں آئیں گا اور وہ شخص بہت ہی انتحق بسورت چہرے والا ہوں گا اور آ کر سلام کریں گا یہ پوچھیں گا تم کون ہو وہ نا تم خبر میں آگئے وہ کہیں گا میں تیرے نیک آمال ہوں میں تیرے نیک آمال ہوں جس کا بدلہ تجھے ابھی سے مل رہا ہے جنت کا لباس جنت کا بستر کڑکی کھلی ہے اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی خبر کو ایکسپانڈ پھیلا دیا جائیں گا ایک روایت میں ستر ہاتھ ایک روایت کے اندر پہتیس ہاتھ ایک روایت میں جہاں تک اس کی ویو ویجن ہوں گا آنکھیں جائیں گی نظریں خبر وسیع کر دی جائیں گی اور نیک آمال ہا کر اور اس کو خوشخبری دیں گے میں تھا تیرا وہ ساتھی جس کو تُو نے بہت محبت کری اپنے سے نزدیک رکھا اچھے آمال کو آج تجھے بدلہ یہ ہے اس کے بدلے کہ تُو جو ہے جنت کے فائدے اٹھا رہا ہے اور اسے کہا جائیں گا سو جاؤ اور وہ آنکھیں بند کر کے اتمنان کے ساتھ اب دوبارہ اٹھائے پہلے سور تک سو جائیں گا آرام سے نرم اور نازک پشتر موسیقی موسیقی